نمبرز عدت اور ڈیجٹ کا سبجیکٹ ہے لیکن پرائز بانڈ کا پرابلم یہ ہے اس کے جو ڈیجٹ بنتے ہیں سب سے پہلے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے جو میں نے آپ کو بار بار کہی تھی اور اب یہ میں آخری بار پھر دھورا دیتا ہوں کہ تاک نمبر آپ کا ہونا چاہیے آپ کے حروف تاک ہونی چاہیے انگلیش میں آپ کے جو اسپیلنگ بنتی ہے وہ تاک ہونی چاہیے تاک سے مراد میری ہے ایک تین پانچ سات یا نو ٹوٹل کرنے کے بعد جب مفرد عدد نکلے تو وہ یہ ڈیجٹ بننے چاہیے امپورٹنٹ ہے کسی بھی صورت میں کامیابی تاک نمبر کو ملتی ہے جفت نمبر کو تقریباً بہت ناممکن سی بات ہے کہ وہ کامیابی حاصل کر لے زندگی میں اور اگر جفت نمبر کو کامیابی ملتی ہے جفت نمبر سے مراد یہ ہے علم العداد میں دو چار چھے اور آٹھ کے نمبروں کے عداد والے لوگ دو چار چھے اور آٹھ والے ان کو تاک نمبر کی شراکت داری کے بغیر کامیابی مل ہی نہیں سکتی تاک نمبر کے بغیر کامیابی کا تصوری ناممکن ہے کیونکہ کامیابی کا خود عدد تاک بنتا ہے تو اس لیے ایک بات تو یہ ہو گئی ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ پرائز بانڈ کے حوالے سے جو بہت زیادہ ہم سے پوچھا جاتا ہے اور مجھ سے تو ہر جگہ یہی سوال کیا جاتا ہے کہ مصطفیٰ علیہ صاحب علم العداد کے زمرے میں یہ بات آتی ہے دیکھیں ناظرین ایک بات میں آپ کہتا ہوں سب سے پہلے امپورٹن بات یہ ہے جس سال آپ نے ٹرائی کیا ہے وہ سال کا عدد آپ کے لئے ٹھیک ہے یا نہیں جس مہینے آپ نے اپلائی کیا ہے وہ عدد آپ سے میچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پھر جس بینک سے آپ نے لیا ہے جس ایریے سے لیا ہے جس دگا سے لیا ہے جس تحریک کو لیا ہے جس ٹائم لیا ہے جس وقت لیا ہے جس کے ساتھ لیا ہے اور کونسا والا کون سے ڈیجٹ والا آپ نے پرائیس بان لیا یعنی یہ دس پندرہ باتیں تمام کی تمام دیکھی جاتی ہیں اس کے بعد ایک مخصوص طریقے سے ان کو جو ہے وہ سیٹ کیا جائے گا اکارڈنگ دو دو فارمولاز آف نیمرالوجی علم العداد کے فارمولاز کے مطابق موسیقی